مجھے اگر اس آفیس میں بی جے پی کا آفیس میں سیکرٹی رکھنا ہے تو میں اگنیویر کو پراتمک رہا دوں گا میں جانتا ہوں کہ پردھان منتری آپ اپنے آپ کو دیش میں سروس ریشت سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو مہاپروش سمجھتے ہیں اور آپ ہی کے پت چندوں پر آپ کے پارٹی کے نیتا ہیں مگر میری آپ سے اپیل ہے اگنیویر یوجنا کے خلاف اگنیپت کے خلاف جو یوبا اس وقت میدان میں ہے پردرشن کر رہا ہے اگر آپ اس کے زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتے تو کم سے کم اپنے پارٹی کے نیتاؤں پر لگام لگائیے کہ وہ ان پر اناپ شناپ بے تکے بیان دینا بند کریں آپ کے سکرینز پر کہلاش ویجوارگی بھاجپا کے نیتاؤں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھارتی جنتا پارٹی کے دفتر کے باہر اگر کسی کو نوکری دینی ہوگی تو میں ان اگنیویروں کو لگاؤں گا سنیں ان کا بیان پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں سینہ کی ٹریننگ میں پہلا ڈسپلین دوسرا آگیا کا پالن کرنا جب وہ ٹریننگ لے گا اور چار سال کی سیوہ کرنے کے بعد نکلے گا ساڑھے سترہ سال سے تئیس سال تک کیوں گے جیدی وہ اکیس سال میں بھی بھرتی ہوتا ہے چار سال کام کرتا ہے تو پچیس سال پچیس سال میں جب وہ باہر نکلے گا تو اس کو گیارہ لاکھ رکھوں اس کے ہاتھ میں ہوں اور اگنیویر کا ایک چھاتی پر دگمہ لگا کے گھومے گا کسی بھی مجھے اگر اس آفیس میں بی جے پی کا آفیس میں سیکرٹی رکھنا ہے تو میں اگنیویر کو پراتمک کرتا ہوں آپ کو بھی اگر رکھنا اب بھارتی جنتا پارٹی نیتا مہیندر سنگھ سولنکی کا یہ بیان دیکھئے کہتے ہیں اگنیویر بن کر پرشکشن لو پھر چار سال دیش کی رکشہ کرو اور چار سال بعد ودھرمیوں سے پریوار کی رکشہ کرو وہاں موڈی جیوہ ہر ہر مہادیو بڑا سوال چار سال بعد ودھرمیوں سے پریوار کی رکشہ کرو یعنی جو بے روزگار ہو جائیں گے کیا ان سے ہنسا کروانا چاہتے ہیں مہیندر سنگھ سولنکی کیا یہ بیان دکت والا نہیں ہے کیا یہ بیان بھڑکاؤ نہیں ہے کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے پردھان منتری آپ اس مددے پر اب تک خاموش ہیں کل بھی آپ نے بھاشن دیا آپ کے پاس ایک سورن موقع تھا آپ اس مددے پر بول سکتے تھے مگر آپ خاموش رہے مگر اب تو آپ کا لمبہ چھوڑ آتے حاص ہو گیا ہے آپ تمام مددوں پر خاموش رہتے ہیں آپ چین پر نہیں بولتے ہیں آپ کسانوں پر نہیں بولتے ہیں آپ اہم باتوں پر نہیں بولتے ہیں آپ پنجاب چلے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک پل پہ پندرہ منٹ تک رکھنا پڑتا ہے تو تب آپ جا کے بولتے ہیں کہ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آیا تھا کل آپ کے پاس موقع تھا آپ نے کیا بولا آپ کے سکرینز پر پچھلے ورش مجھے ڈیفنس کامپلکس کے لوکارپن کا افسر ملا تھا ہمارے دیش کا دربھا گیا ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں اچھے ادیش سکھی گئی چیزیں راجنیتی کے رنگ میں بھز جاتی ہیں اگر بہت سی چیزیں راجنیتی کرم میں بھز جاتی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے پردھان منٹری کہ دیش کی جنتہ تک اپنا سندیش پہنچائے اور ایسے بڑے قدم اٹھانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں سٹیک ہولڈر سے باتشیت کریں عام سہمیتی بنایا ہے راجنیتی طور پر آپ یہ سب نہیں کرتے ہیں اس پارٹی کے اندر اس سرکار کے اندر اتنا اہنکار ہے کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ اہم سہمتیں نہیں بناتے ہیں کسانوں کے لیے بل لے کر آتے ہیں کسانوں سے ہی نہیں بات کریں گے اب اگنیپت یوجنہ لے کر آئے ہیں تو کم سے کم پورو سینکوں سے تو بات کرنی چاہیے تھی نہیں 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 میں ان پورو سینکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے ویویکا نن فاؤنڈیشن میں میں ان پورو سینکوں کی بات کر رہا ہوں جو اگنیپت یوجنہ کی حقیقت کو دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ کے پارٹی کے نیتا لگاتار بیتو کے بیان دے رہے ہیں کہ اندریہ منتری کشن رنڈی کیا بیان دے رہے ہیں کہ اگنیویر جو ہیں وہ ڈرائیور بن سکتے ہیں الیکٹریشن بن سکتے ہیں دھو بھی بن سکتے ہیں نائی بن سکتے ہیں ان کا بیان سنیں پھر میں اس کی چارشہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں اندھ بھکت یہ کہیں گی کہ بھائی دھو بھی بننے میں ڈرائیور بننے میں ڈرائیور بننے میں ڈریکٹریشن بننے میں کیا برائی ہے وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا بلکل صحیح تو میرا پھر ایک مشورہ ہے کہ کیوں نا کیلاش وجہ ورگی جی یا یہ کشن ریڈی جی اپنے پریوار کے سدسیوں کے بارے میں اس طرح کا بیان دے سکتے ہیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی نیتا سنجے سنگھ نے کیا کہا ہے کیلاش وجہ ورگی کے بیان کے بارے میں سنیں میں ایک بات جرور کر سکتا ہوں کیلاش وجہ ورگی اپنے بیٹے کو بھیجے میں اپنے یہاں یہاں نوکری 8-10,000 روپے کی دے دوں گا ایک بھاجپا کے بیٹے کو ہم اپنے گھر کے سامنے میں خود کو سیکیورٹی گارڈ لے کے نہیں چلتا لیکن اس بیان کے اوپر میں اپنی تنکھا سے 8-10,000 روپے اس کو ایک بھاجپا کا نیتا اپنا بھیج دے میں اپنے گھر کے باہر رکھوں گا اس کو گارڈ کی نوکری دے دوں گا یہاں پر سیکیورٹی گارڈ اور اپنے بیتو کے بیان کی بات کیلاش وجہ ورگی نے یہ سپشٹ کرن دیا ہے اگنپت یوجنا سے نکلے اگنیویر نشت طور پر پر پرشکشت ایوام کرتبو کے پرتی پرتبت ہوں گے سینہ میں سیوا کال پورن کرنے کے بعد وہ جس بھی کشتر میں جائیں گے وہاں ان کی اتکریشتہ کا اپیوگ ہوگا میرا آشہ سپش روپ سے یہی تھا ٹولکٹ سے جڑے لوگ میرے بیان کو توڑ مرود کر پرستت کر کرم ویروں کا اپمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیش کے کرم ویروں کا اپمان ہوگا راشتر ویروں دھرم ویروں کے خلاف اس ٹولکٹ گینگ کے شڑینتروں کو دیش بھلی بھانتی جانتا ہے مگر کہلاش وجہ ورگی جی یہ بتائیے آپ نے جو کہا وہ پورے دیش نے سنا آپ نے آخر کیوں کہا کہ آپ اگلی ویروں کو بھاچپا کے باہر شوکیدار کا کام دیں گے کیا یہ صحیح ہے مدہ یہ نہیں ہے کہ ایک دھو بھی ایک نائی کی بھی عزت ہوتی ہے مدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دیش کے سینک ہیں یہ لوگ سیما پر کھڑے ہو کر دیش کی رکشہ کریں گے اور آپ کی یہ سوچ ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اس مدہ کو لے کر بڑا باوال ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں کاؤنگریس نیتا راحل گاندھی آپ کے سکرینز پر جنہوں نے آزادی کے باون سالوں تک ترنگا نہیں پھیرایا ان سے جوانوں کی سممان کی امید نہیں کی جا سکتی یوہ سینہ میں بھرتی ہونے کا جذبہ چوکیدار بن کر بھاچپا کاریالیوں کی رکشہ کرنے کے لیے نہیں دیش کی رکشہ کے لیے رکھتے ہیں پردھان منتری کی چپی اس بے زتی پر مہر ہے اور بات صرف راحل گاندھی تک سیمت نہیں ہے ورن گاندھی جو کی پارٹی کے اپنے سانسد ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کیلاش ویجے ورگی کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مہان سینہ کی ویرگاتھائیں کہہ سکنے میں سموچا شبد کوش اسمرت ہو جن کے پراکرم کا ڈنگ کا سمست وشو میں گنجائے مان ہو اس بھارتی سینک کو کسی راجنیتک دفتر کی چوکیداری کرنے کا نیوتا اسے دینے والے کو ہی مبارک بھارتی سینہ ماں بھارتی کی سیوہ کا مادھیم ہے محض ایک نوکری نہیں بلکل واجب بات یہاں پر ورن گاندھی اور راحل گاندھی کہہ رہے ہیں یہ نہ بھولیں بھارتی سینہ صرف ایک نوکری نہیں ہے ایک جذبہ ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ ریجمنٹ سسٹم ختم کریں گے تو ریجمنٹ سسٹم سے جو بھائی چارہ جڑا ہوا ہے نا سینہ کے اندر وہ ختم ہو جائے گا جب آپ اس طرح کی انشتہ پیدا کریں گے ایک سینک کے اندر تو وہ اس جذبے کے ساتھ اس آدمی وشواس کے ساتھ سیما پر کھڑے ہو کر اپنے دیش کی رکشہ نہیں کر سکتا آپ کے سکرینز پر دیش کے پورو سینہ پرمک اور بھاجپا سانسد جنرل بی کے سنگھ ان کا تانہ سنیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سمپتی جلا رہا ہے اسے تو ویسی بھی سینہ میں نہیں ہونا چاہیے اور ہم کسی کو زبردستی سینہ میں بھرتی نہیں کر رہے ہیں یہ ایک سویچک سیوہ ہے پہلے میں چاہتا ہوں آپ ان کی بات سنیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں جنرل بی کے سنگھ وہ شخص ہیں دوستو جن کی جنم تتھی کو لے کر بیواد ہے یہ وہ سینہ پرمک ہیں جو پد پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی سرکار کے خلاف بغاوچ جیسی ستھی کر دی تھی ان کے ڈیٹ آف برٹ کو لے کر زبردست اسمنجس ہے ان کے دو ڈیٹ آف برٹس ہیں دو جنم ستھیاں ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں بھارتی سینہ کی گرمہ کی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی سینہ سویچک ہے یعنی کوئی آپ کو دباب نہیں ڈالتا ہے کہ آپ کو بھارتی سینہ میں جانا ہی ہے بلکل صحیح کہا آپ نے مگر میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں بے شک یہ سویچک ہے مگر آپ کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے آپ کو اپنی طرف سے ایسا بیان دینا چاہیے تاکہ لوگ پریرت ہوں اتصاہت ہوں بھارتی سینہ میں جانی کے لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کیا زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں ایک تو دیکھیں ان سے کوئی سمباد نہیں کیا جا رہا ہے اب رکشہ منترالی نے سپشٹ کر دیا ہے کہ اگنیویر یوجنا واپس نہیں آئے گی یعنی کی یوہ کا جو درد ہے اس کی جو تکلیف ہے اس سے سمبودت نہیں کیا جا رہا ہے اس سے کوئی سمباد نہیں کیا جا رہا ہے آپ نے بات سپشٹ کر دی دوسری طرف آپ اس طرح کا تانہ مار رہے ہیں میں بار بار اپنے کارکروموں میں کہتا رہا ہوں اور میں نے خود کہا ہے اس لحاظ سے میں اتفاق رکھتا ہوں جنرل وی کے سنگھ کے اس بیان سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان سمپتی جلا رہا ہے وہ سینک کیسے ہو سکتا ہے میں نے بھی یہی بات کہی تھی مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ بیروزگار یوبا ہے جو فروری سے دیش کے رکشہ منتری سینہ کی بھرتیاں شروع کیجئے آپ کو یاد ہوگا فروری میں اتر پردیش میں شناووں کی کیمپیننگ کے دوران راجنات سنگھ کی سبھا میں اس طرح سے یوبا سامنے آیا تھا اس وقت اس کو آشواسن دیا گیا تھا وہ لگاتار پردرشن کر رہا تھا الگ الگ جگہوں پر شانت پونڈ طریقوں سے آپ نے اس کے سبر کا امتحان لیا اور اب آپ اسے تانہ دے رہے ہیں پھر آپ ایک اگنیویر یوگجنہ لے کر آ جاتے ہیں دو سال سے جو سامانے بھرتیاں ہیں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور پھر آپ کا پرچار تنتر ایک جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جو اگنیویر یوگجنہ ہے وہ صرف تین پرتشت بھرتیاں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو سال سے آپ نے بھرتیاں روک کر رکھی ہوئی ہیں جو سامانے بھرتیاں ہوا کرتی تھیں جس میں ایک عام انسان کو سینہ کے انترگت پینشن بھی ملتی تھی وہ بند ہے وہ سامانے بھرتیاں کب شروع ہوں گی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے اس موقع پر آپ اگنیویر یوگجنہ لے کر آ گئے ہیں یہ تمام اسمنجس ہے یہ تمام سوال ہیں جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کم سے کم ایسے موقع پر بے تکے بیان دینا بند کیجئے اس کے ساتھ سمواد کیجئے بلکل وہ ہمارے ہی بچے ہیں اگر وہ ہمارے ہی بچے ہیں تو ان سے سمواد کیجئے سوچئے جب آپ اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ میں انہیں بھاچپا کے دفتر کے باہر سرکشا گارڈ رکھ لوں گا تو کچھ دیر کے لیے سوچئے کیا آپ اپنے بچے کے لیے جو ہاتھ میں کرکٹ بیٹ لیے لوگوں کی پٹائی کرتا پھرتا ہے کیا آپ اس کے لیے ایسا بیان دیں گے نہیں دیں گے نا تو پھر اس کے لیے آپ ایسا بیان کیوں دیں گے سوچئے گا اپنے بے تکے بیانوں پر آتمندھن کیجئے گا نمستیار سوطنتر اور آزاد پترکارتا کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے